بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس پیشن نمبر ٹو کریں گے ایکساس ٹو پائنٹ فور کا یہ اس کا لاسٹ پارڈ ہے پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے باقی اس کے سارے سوال کر لیے تھے یہ اس کا ایک آخری پارڈ رہ گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس نکالنا ہے وائی انٹو ایکس کے ار مائنس ون ایکس انڈر اوٹ ایکس کے ار پلس فور ہے وائی انٹو ایکس کے ار مائنس ون ایکس انٹو ایکس کے ار پلس فور انڈر اوٹ کہنے دیفرینشئیٹ کر دیں اس کو بھی دے سپیکٹ ٹو ایکس کیونکہ ہم نے دیفرینشل نکالنا ہے اس کا بھی اس剪ٹ ٹو ایکس دیفرینشئٹنگ with respecト ٹو ایکس دیفرینشئل اپریٹ کیا اس کو بھی دیفرینشئل اپنے اس کے دونوں سائیڈن پر یہ بن جائے گا y اینٹو ایکس ٹو مائنس ون پھر یہ در بھی ڈیفرینشل لگا دیا with respect to x دونوں طرف ڈیفرینشل لگا دیا with respect to x یہ انڈرورٹ میں تھے اس کو انڈرورٹ سے نکال دیا اس کو پرڈکٹ فارمولا لگا دیں first come as it is first come as it is ڈیفرینشل of second اس کا ڈیفرینشل 2x ہو جائے گا first come as it is اس کا ڈیفرینشل 2x آ گیا پھر پھلاس second come as it is اب second کو چھوڑ دیا اور first کا ڈیفرینشل اس کا ڈیفرینشل with respect to x ڈیوائی بائی ڈی اکس آ جائے گا ادھر بھی اس کو پرڈکٹ رو لگا دیں first come as it is اور ڈیفرینشل of second اس کا ڈیفرینشل کریں گے تو یہ ہو جائے گا power نیچے آ جائے گی اور اس کی power میں ایک کمی ہو جائے گی یہ پچھلی ایکس آئیزو میں ہم کر چکے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیسے کرتے ہیں first come as it is ڈیفرینشل of second اور پھر ساتھ ڈیفرینشل آتا ہے power کے نیچے جگلی ہوتی ہے اس کا اور اس کا ڈیفرینشل آ جائے گا ساتھ 2x x square کا 2x اور اس کا 0 2x آ گیا first come as it is ڈیفرینشل of second اب second کو چھوڑ دیا x2 plus 4 کو چھوڑ دیا اور ڈیفرینشل آ گیا اس کا ایک رقم کو چھوڑا ایک کا ڈیفرینشل کیا اور x کا ڈیفرینشل with respect to x x1 آ گیا یہ بن گیا ہمارے پاس 2x y plus x square minus 1 ڈیفرینشل یوگ x over 2 اس کو نیچے لے جائیں تو یہ بن جگیا x square plus 4 under root اور ساتھ یہ 2x اسی طرح سے یہ آرہے ساتھ اس کو under root میں لکھ لیں one سے مٹیپلی ہو کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چیز بن گی یہ بن گیا 2x y plus x square minus 1 dy by dx یہ والا 2 اس کے ساتھ کٹ گیا رہ گیا x square x square plus 4 under root plus x square plus 4 under root اس میں سے پھر LCM لیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی اٹھا گیا دوسرے سائیڈ پر لے جا سکتے ہیں x square minus 1 dy by dx ان دونوں میں سے LCM لے لیں x square plus 4 LCM آ گیا یہ کٹ گیا اس کے ساتھ باکر آئے گا x square اس کو جب اس سے multiply کریں گے اس square بن جائے گی اس square ہو جائے گی تو پھر انڈر root سے باہر آ جائے گی x2 plus 4 آ گیا یہ اور اس minus 2x کو y کو plus 2x y کو بھی اٹھا گا اور ادھا گیا ادھا گیا تو ادھا پلاس دوسرے جائے گی x x square plus 4 x into x square plus 4 under root اور یہ نیچے چلا جائے گا وہ اٹھا گی یہاں پر لگا جائیں from 1 اس میں put کر لیں y کی value وہاں سے مل سکتی تھی x under root x square plus 4 divided by x2 minus 1 وہ اس جگہ پر لگا جائیں اس y کی جگہ پر اس کو لگا جائیں یہ بن جائے گا x square minus 1 dy by dx 2x 2 plus 4 x square plus 4 under root minus 2 x اور y کی جگہ پر یہ آگیا x under root x square plus 4 divided by x square minus 1 یہ جائے گا x square minus 1 divide by dx اس میں سے اور اس میں سے LCM لے لیں یہ بنے گا آپ کے پاس x square plus 4 under root LCM آگیا یہ بھی ہے نیچے بٹے میں x2 minus 1 یہ بھی LCM میں آگئی اب یہ کٹ گئی اس کے ساتھ اس کو multiply کریں گے اس سے 2x2 plus 4 into x2 minus 1 یہ والا اس کے ساتھ کٹ گیا باقی رہا یہ minus 2x اور x minus 2x2 minus 2x2 اور یہ کٹ گئی ہے یہ اس کے ساتھ multiply ہو کے square بن جائے گی square ہو کے تو under root سے باہر آ جائے گی تو یہ آگیا ہمارے پاس dy by dx is equal to ان کو دونوں کو multiply کریں گے جب ان کو rough میں اگر آپ اس کو multiply کریں تو یہ آپ کو دونوں answer دے دیں گی 2x4 minus 2x2 plus 4x2 minus 4 اور اس کو بھی multiply کر لیں تو minus 2x4 minus 8x2 یہ ملے گا یہ بھر x square minus 1 بھی ادھر لے جائیں ایک پہلی ادھر موجود ہے تو یہ بھی جب ادھر جائے گا اس کے نیچے تو دو رکھیں یہ بھی ادھر جائے گا تو یہ دونوں square بن جائیں گے x2 minus 1 whole square آگیا dy by dx آگیا یہ positive اور یہ کٹ گئی تو باقی مارے پاس بچ جائے گا x square بھی solve کریں گے 4 میں دو نکال لیں تو دو اور یہ minus 6x2 اور یہ بھر رہ گیا پیچھے minus 4 نیچے آگیا x2 plus 4 under root into x square minus 1 whole square مزید اس کو کرنا چاہیں تو ان دونوں میں سے کامل لیا جا سکتا ہے minus 2 کامل نکال لیں تو آپ کو ملے گا 3x square plus 2 divided by x2 plus 4 under root x square minus 1 whole square تو اس question کا یہ differential آگیا divided by dx ہم نے نکالنا تھا اس کا تو وہ ہم نے یہ نکال لیا minus 2 into 3x square plus 2 divided by x square plus 4 x square minus 1 whole square تو یہ اس کا انصر آگیا یہ ہمارا سارا question سال ہو گیا students this channel کو subscribe کریں share like کریں comment کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو comments میں بتائیں اس کا انشاءاللہ کیا جائے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2.4x question number 3 کا first part dy by dx نکالنا ہے اس کو differentiate کرنا ہے with respect to x x کی value دی ہے اس نے theta کی شکل میں theta plus 1 over theta and y equal to theta plus 1 2 variable یہ ہیں x اور y اور theta جو ہے parameter کے طور پر آگیا اس کو ہمیں chain rule لگانا پڑے گا اس کو differentiate کر دیں with respect to theta اس کو differentiate نکال لیے تو دیکھیں اس کو لکھا جا سکتا ہے theta اس کو اٹھا کے اوپر لے theta power minus 1 ہو جائے differentiate کر لیں اس کو with respect to theta differentiating with respect to theta کیونکہ theta involved with respect to theta اس کو differential کریں گے تو theta کا differential with respect to theta وہ ون آجائے گا اس کو power formula لگا دیں power نیچے آگی اس کی power میں کمی ہوگی اور ساتھ differential آجائے گا power کے نیچے value theta theta کا differential with respect to theta 1 ہوگا وہ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں تو یہ آجائے dx over d theta 1 minus 1 over theta square اس کو نیچے لے گے تو یہ theta square ہوگیا lcm لیا جا سکتا ہے dx by d theta lcm لیا اس میں theta square یہ رہ گیا یہ dx differentiating with respect theta یہ آجائے گا d y by d theta with respect to theta differential is theta differential with respect to theta 1 ہوگا اور اس کا 0 تو d y by d theta یہ آگیا ہمیں نکالنا ہے اس question d y by d x تو دیکھیں d y by d theta ہے d x by d theta ان دونوں کو اس طرح سے solve کریں کہ d y by d x means تو اس کو لکھ تو یہ آجائے گا آپ کے پاس d y by d theta ان دونوں کو اس طرح سے solve کریں d y by d theta into d theta by d x کیا جائے گا تو ہمارے پاس d y by d x بچتا ہے ان دونوں کو کاٹیں اگر تو یہ چیز آتی ہے کٹتے تو یہ نہیں ہیں یہ ایک theorem ہے اس کو مطابق کٹتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کو یاد رکھ لی ایسے ہی رکھ لیں کہ d y by d theta into d theta by d x کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس d y by d x آ جائے گے d y by d x values لگا d y by d theta 1 nکالا ہے اور d theta by d x دیکھیں یہاں پہ ہم نے nکالا ہے d x by d over theta square minus 1 دیکھیں ہم نے اس کو chain rule لگایا اور differentiate کر لیا ہے ہم نے اس کو اور اس کا differential آگیا ہے with respect to x theta square divided by theta square minus 1 2.4 3 کا second part 2 values اس نے دیوئی ہیں اس میں parameter کے طور پر آگیا t پیشلے والے part میں theta parameter کے طور پر آیا تھا d y by d x نکالنا چاہتے ہیں اس کو differentiate کر لیں with respect to t اس میں t involved ہے اس کو differentiate کر لیں with respect to t اور chain rule لگا کہ d y by d x nکال لیں x is equal to a into 1 minus t square divided by 1 plus t square ہے دوسری value y is equal to 2 bt divided by 1 plus t square ان دونوں کو differentiate کر لیں with respect to t value ہے وہ دھوائی رہے گی کامن کے طور پر اس کو لگا دیں cushion rule cushion rule میں نیچے والرقم کا square نیچے والرقم as it is پھر differential آتا ہے اوپر والی کا اس کا differential zero اس کا t square minus 2 t ہو گیا پھر minus اوپر والرقم ab as it is اور نیچے والی کا differential اس کا by dt a اس کو multiply کر لے اس کے ساتھ minus 2t minus 2t 3 آگیا اس کو 2t کو multiply کیا 2t بھر بھی minus 2t minus minus plus 2t اور یہ بنے گا آپ کے پاس plus 2t 3 نیچے آپ کے پاس 1 plus t square whole square اسی طرح سے آرہ یہ بنے گا آپ کے پاس dx by dt a into یہ دو میں کٹ گئے minus 2t اور minus 2t minus 4t ہو گیا divided by 1 plus t square whole square dx by dt جو ہے وہ آگیا ہے minus 4 a t minus 4 a t divided by 1 plus t square whole square اس کو ہم نے differentiate کر لیا ہے with respect to t اب ہم y کو differentiate کر لیں گے with respect to t اس کو differential لگایا with respect to t تو 2b constant value ہے اس کو باہر ہی رہنے دیں اور اس کو differential کر لیں t into one plus t square constant تھا 2b اس کو باہر رکھ لیا dy by dt 1 plus t square اور minus 2t square divided by 1 plus t square whole square یہ چیز آگیا تو dy by dt یہ بن گیا آپ کے پاس 2b into 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square دیکھیں اس کو ہم نے dx by dt نکالا تھا dx by dt اس کا نکالا ادھر بھی ہم نے dx by dt نکالا ہوا ہے تو دونوں کو چین رول لگائیں dy by dx نکال لیں تو اس کا dy by dx آ جائے گا dy by dt اگر کریں اور اس کو الٹا کے ساتھ مٹی پلائی کر لیں تو آپ کے پاس dy by dx آ جائے گا تو dy by dx dy by dx یہ بنا آپ کا dy by dt dy by dt کی یہ value 2b into 1 minus t2 divided by 1 plus t2 whole square یہ آگئی اور دوسری جو value تھی dy by dt کی جو نکالی ہوئی ہے dt بٹا dx نکالی ہے یہ اس کو الٹ آگئی یہاں پر مٹی پلائی کر لیں یہ آپ کو مل جائے گی 1 plus t2 whole square divided by minus 480 dy by dx بنے گا آپ کے پاس یہ اس کے ساتھ کٹ گیا باکی رہ گیا آپ کے پاس یہ بھی گیا اس کے ساتھ تو بچا آپ کے پاس b into 1 minus t2 divided by minus 2a t یہ چیز آگئی dy by dx ہم نے یہ نکال لیا ہے اور یہ والا minus اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اس کے ساتھ لگا دیں minus b into 1 minus t2 divided by 280 تو dy by dx minus b into 1 minus t2 divided by 280 یہ اس کا انسر آگئی سٹوڈنس اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں اسلام علیکم اسلام علیکم